السلام علیکم میں ہوں خنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویدھ خنسا یوٹیوب چینل آج میں رمضان اور مبارک کے لیے بہت ہی مزدار سے پوٹیٹو سٹکس کی ریسپی لے کر آئیں ہوں شام کی چائے کے ساتھ بنائیں یا اس کو بنائیں افتاری میں یہ بہت ہی مزدار لگتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں مزدار سے پوٹیٹو سٹکس اس کے لیے پانچ سے چھے میں نے آلو لیے تھے ان کو اچھے سے ہم نے بوائل کا لیا ہے اب ہم ایک میشر کی مدد سے بہت اچھے سے ان کو میش کر لیں گے آلو کی گٹلی نہیں رہنی چاہیے آپ اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں آلو بوائل کرنے کے بعد آپ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اگر بہت بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں تو آلو کو پہلے تھنڈا کریے گا اور پھر یہ آپ اس ریسپی کو سٹارٹ کریے گا تو چلیے یہاں پر ہم نے آلو بہت اچھے سے میش کر لی ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ چاول کا آٹا ڈالیں گے جو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور کرسپی پن لائے گا ایک چمچ بھر کے کان فلور ڈالیں گے اب اس میں کچھ سپائسز جائیں گے جس میں ون ٹی سپون سابت اجوائن ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لارمیچ کپ وڈر ہاف ٹی سپون کالی میچ کپ وڈر ون ٹی سپون سابت زیرہ ہاتھوں سے اچھے سے کرش کر کے ڈالیے گا ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ دو باریک چوب کیوی ہری مرچیں فریش دھنیا تھوڑا سا ڈالیں گے خوبصورتی کے لیے تقریباً دو چمچ اب ہم اس میکسچر کو اچھے سے میکس کر لیں گے بہت اچھے سے مسالوں کو آپ نے میکس کرنا ہے تو بہت ہی پیاری سی آپ نے اس کو اچھے سے میکس کر کے ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لینی ہے تو دیکھیں یہاں پر ہماری آلوں کی میکسچر کی بہت ہی سوفٹ سی ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم ہاتھوں پر آئی لگائیں گے اور تھوڑا سا میکسچر لیں گے اس کو ہاتھوں پر راؤنٹ کر لیں گے اب کاؤنٹر پر تھوڑا سا آئی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے آپ جس جگہ پر بنا رہے ہوں تھوڑا سا آئی لگا لیجے گا تاکہ یہ میکسچر چپکے نہیں تھوڑے سے میکسچر کو ہاتھ پر راؤنٹ کرنے کے بعد کاؤنٹر پر ہم اس کو رول کریں گے اور سائیڈوں سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اسی طرح دوسری سٹک بھی ہم آپ کے سامنے تیار کریں گے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو رول کرتے جانا ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ یہ پٹیٹو سٹک گھر تیار کر سکتے ہیں آپ کو بزار سے مگانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے باقی بھی ہم اسی طرح پٹیٹو سٹک تیار کریں گے اب ہم ان کو فرائے کریں گے ایک پین میں آئل کو پہلے ہی ہم نے گرم کر لیا ہے اب ون بائی ون بہت ہی دھیان سے ہم سٹکس ڈالتے جائیں گے آئل کو آپ نے اچھے سے گرم کرنا ہے اور پھر آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اب گولڈن براؤن کلر آنے تا ہم اس کو فرائے کریں گے ایک سائٹ سے آپ نے فرائے کرنے کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور بہت ہی دھیان سے سائٹ چینج کریے گا تو دیکھئے بہت ہی آسانی سے گھر تیار ہو جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے یہ پوٹیٹو سٹکس گھر تیار کریں وہ بہت ہی شوق سے کھائیں گے آپ ان کو لنچ باکس میں بھی یہ بنا کے دے سکتے ہیں اور افتاری میں ضرور بنائیے گا اگر آپ یہ ریسپی ٹرائی کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تو دیکھئے یہاں پر گولڈن براؤن کرر آ چکا ہے اب ہم پوٹیٹو سٹکس نکالیں گے سارے پوٹیٹو سٹکس ہم نے فرائے کر لی ہیں تو دیکھئے باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی نرم تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا رمضان القریم میں اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ